السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قربانی کرنے یا قربانی کا جانور دیکھنے قربانی کا گوشت کھانے یا قربانی کا گوشت باٹنے وغیرہ کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں ویڈیو کے لاستر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں قربانی کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قربانی کر رہا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور خواب دیکھنے والے کے نیک ہونے کی علامت اور نشانی ہے اور اس کی ایک دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب میں قربانی کرنے کی کہ خواب دیکھنے والا بزرگی اختیار کرے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی پرگننٹ ہے تو اس کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوگی اور اگر یہ قربانی کرنے کا خواب کوئی بیمار دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس بیمار کو جلدی صحت اور شفا نصیب ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کرنا خواب میں اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی بہت اچھی ہوتی ہے دوسرا خواب ہے قربانی کا گوشت باٹنا تقسیم کرنا کسی شخص نے خواب میں قربانی کا گوشت باٹتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی بھی چند تعبیریں بیان کی گئی ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کے درمیان صلح اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا لوگوں کے درمیان ناراضگی اور دشمنی اور خلش کو دور کرنے کا سبب بنے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے گوشت باٹنے کی قربانی کا گوشت باٹنے کی کہ خواب دیکھنے والا اپنے مال کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرے گا لوگوں کے درمیان چل پھر کر کے ان سے دعائیں لے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت اور مرتبے میں جو خواب میں گوشت باٹ رہا ہے قربانی کا اللہ اس کی عزت اور مرتبے میں ترقی نصیب کرے گا تیسرا خواب ہے قربانی کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس نے قربانی کا گوشت کھایا ہے یا وہ کھا رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دولت اور راحت پائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ زندگی کا سکون اس کو حاصل ہوگا یعنی قربانی کے گوشت کھانے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے چوتھا خواب ہے قربانی کا گوشت چوری کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قربانی کا گوشت چورایا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ پر جھونٹ باندھے گا اللہ کی جانب غلط بات منصوب کرے گا اللہ کی جانب غلط بات کو منصوب کرے گا پانچوہ خواب ہے قربانی کے جانور دیکھنا کسی شخص نے قربانی تو نہیں کی الوہتہ قربانی کے جانور خواب میں دیکھے ہیں تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے اور مالی ترقی کی علامت ہے خواب میں قربانی کے جانور دیکھنے والے کے مال میں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ خوب ترقی ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والے تو ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ جس نے خواب میں قربانی کے جانور دیکھیں اس کے اندر توازو آجزی چھوٹا پن پیدا ہوگا لوگوں کے سامنے توازو آجزی اختیار کرے گا اور سب کو عزت دینا سیکھے گا یعنی بہترین خواب ہے اور شاندار تعبیریں ہیں تو یہ ہم نے قربانی کرنے اور قربانی کے جانور دیکھنے اور گوشت سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں خواب رات میں دیکھا یا دن میں یہ بھی بتائیں خواب عورت نے دیکھا یا مرد نے یہ بھی اور اسی طرح جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخدارے کی نیت تو نہیں تھی اس طرح پورا خواب لکھ دیں اور جمعہ کے انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ